ایر انڈیا ٹریننگ اور پرموشن کی مانگ کو لے کر ایر انڈیا کے تیس کو پائلٹر نے استفعہ دے دیا ہے دراصل پائلٹر کو کمانڈرز کی ٹریننگ دی جانی ہے ٹریننگ ملنے کے بعد کو پائلٹر کو کمانڈر بنایا جاتا ہے جس کے بعد ان کی سیلری دو تین لاکھ سے بڑھ کر پانچ چھے لاکھ ہو جاتی ہے کو پائلٹر لمبے وقت سے اس کی مانگ کر رہی ہیں اور سرکار مل بیٹھ کر مسئلہ سلجھانے کی بات کہتی آ رہی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں پریوار کی طرح سے لیکن کسی بھی پائلٹ کو یا کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی عزازت نہیں ہوگی اگر ان کے ساتھ کوئی دکت ہے تم اس کا سمادھان نکالنے کا پریاس ہے دکت یہ ہے کہ ایک پائلٹ کو ایک لوتھ کو ٹریننگ دینے میں سرکار کا خرچ آتا ہے تقریباً پندرہ کروڑ ٹریننگ لینے کے بعد ان کی سیوہ لی جاتی ہے لیکن سیوہ کی کوئی شرط نہیں ہوتی یہ کبھی بھی استفعہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ٹریننگ پر خرچ ہوا پیسہ ایک طرح سے ڈھوٹ جاتا ہے یہ پیسہ دراصل عام لوگوں کی گاڑھی کمائی کا ہوتا ہے جسے سرکار ٹیکس کے طور پر وصولتی ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار استفعہ دینے والے پائلٹوں کا لائسنسی رد کرنے کے موجھ میں ہیں ایویشن سے جڑے وشیشگیوں کا ماننا ہے کہ ہرطال اور استفعے کی وجہ سے مسافروں کو مصیبت جھیلنی پڑتی ہے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بلیک میلنگ as per the Indian laws is not allowed in this country چاہے وہ بلیک میلنگ پائلٹ کریں چاہے وہ بلیک میلنگ کوئی بھی آدمی کسی اور آدمی کے ساتھ کریں یہ تو انسٹیٹیوشن ہے ایر انڈیا جس میں ہمارے ٹیکسپیرز کا پیسہ لگا ہوا ہے تو پہلے تو اس گورنمنٹ کو کسی بھی قیمت پر بلیک میلنگ ٹولریٹ نہیں ہونی چاہیے قریب پندرہ کروڑ کا خرچ اور پلبھر میں صیفہ یہ وقت ہے سرکار کے لیے بھی سوچنے کا یہ چنوٹیاں ہمیشہ ہی سرکار کے سامنے ہوتی ہے حالانکہ سرکار ابھی بھی اس موڈ میں ہے کہ ہم اس بارے میں پہلے بیٹ کر کے بعد چیز کریں گے جبکہ سوطر یہ بتا رہے ہیں کہ اس بار کوئی بڑی کاروائی ہو سکتی ہے کیامرہ پرسن نریندر کے ساتھ پرانجلے سنگھ فوکس نیوز ڈلی موسیقی